جی بالکل میں سب موجود ہوں جیکہ آباد کے سرافہ چوکبر جہاں پر شہری اطاعت کی جانت سے جمس ہسپتال تیریک شروع کی گئی ہے بچاؤ اس کے متعلق ہم جو ہے شہری اطاعت کے کچھ رینما موجود ہیں مختلف تنظیموں کے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے مزید سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے کیوں تیریک شروع کیا آپ نے ہم نے صرف جمس ہسپتال میں جو ڈائریکٹ ہے اس بیر شیخ صاحب اس کو بال کرنے کے لئے اس کی کانٹیٹ ختم ہوئی ہے ہم گزارش کرتے ہیں سندھ کو حکومت سے وزیر اللہ سندھ سے دوبارہ اس کے کانٹیٹ کو کنٹیونی کرتے ہیں تیر سالہ اور کیونکہ یہ اسپتال کو بڑا 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 چلا رہا ہے ہم جو ہے ایک اسپتال ہے جمس جو ان سے حضب نہیں ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹر ایماندار آجمی ہے میریٹ پر کام کر رہا ہے یہ وہ ابھی بھنڈ آنے ہیں کروڑ رہ پہ گئے کچھ نکریہ نہیں ہے تو بیپل ہے کہتے ہیں ہمارے ایمین حساب اور ایمپی حساب کہ اس کو اٹھاؤ ہم فنڈ کھائیں ہم یہ نکر رہے دیں گے ہم طریق چلائیں گے ہم اپنی ہاسپیٹل ایک ہی دارہ ہمارا بچا ہے سارے ادار اتماع ہو گئے ایک ہی دارہ بچا ہے ہم اس کو بچائیں گے انشاءاللہ برگیڈی ڈاکٹر زبیر شیف جب کا جو ڈائریکٹ رہے وہ اچھے طریقے سے اسپتال تلا رہا ہے ہزاروں مریدوں کو مفتلہ جو رہا ہے صرف کرون روپےوں کے کھانے کے لئے اس کا تباہ دلہ کیا جائے مطالبہ اس کو فوراً بال کیا جائے سار آپ کا کیا 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 ہوا لگے کرونوں کی بجٹ پر موقع پرستوں کی نظر ہے اس بجٹ کو اگر بچانا ہے جیک آباد کے شہریوں کو ریلیف دینا ہے تو برگیڈیر زبیر شیخ کو کانٹریکٹ اسے کنٹینو کرنا پڑے گا جی بلکل یہ شہری اطاعت کے رہنما تھے جن کی آپ نے باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جمس جو ہے وہ جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لئے جو ہے ان کو سیاسی جو ہمارے منتق نمائند ہیں ان کی نظریں ہیں جس کو بچانے کے لئے ہم نکلے ہیں اور جو ہے یہ تحریک جاری رہے گی